اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا دوست احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسک ٹھنگز تو آج کیا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ونڈوز 11 کا ریلیٹڈ بھئی اتنا مہنگا پی سی لے لیا اتنا سب کچھ کیا پھر بھی ونڈوز 11 انسٹال نہیں ہوتی ٹی پی ایم ٹو پوائنٹ زیرو سکیور بوٹ کہاں سے لائیں بھی اتنا کچھ ہے یہ ایم ڈی کا پروسیسر گھریب لوگ ہیں بھئی اتنا پیسہ نہیں کھرج کر سکتے مایکروسافٹ نے ہمیں اس کا سلیوشن دیئے ویڈاوٹ ٹی پی ایم ٹو پوائنٹ زیرو اور ویڈاوٹ سکیور بوٹ ہم ونڈوز 11 کو انسٹال کر سکتے ہیں دو نمبری بھئی پاکستان میں ہر چیز کا سلیوشن ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نتھنگ is impossible تو واقعی بھئی یہ سچ ہے نتھنگ is impossible everything is possible in this world اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے آج اس ویڈیو کو سکیپٹنگ کرنا آپ نے لاسٹے کے دیکھنا ہے آپ کو ہم ونڈوز 11 انسٹال کر کے چلا کے دکھائیں گے بھئی ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے ونڈوز 10 اور ونڈوز 11 کا مکسچر بنانا ہے دو نمبری کر کے کوئی ایسا جگھار لگانا ہے تاکہ جو قریب بندی ہیں وہ بھی ونڈوز 11 چلا سکے تو اس میں ہوگا کیا اس میں یہ ہوگا کہ ہم ونڈوز 10 اور ونڈوز 11 کے مکسچر بنا کے کچھڑی پکا کے کوئی یہ کام کریں گے بھئی تو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے آپ کو اور آپ کے پاس کتنا بھی پرانا پیسی ہے بہت زیادہ پرانا بھی ہے آپ انسٹال کر سکتے ہیں ونڈوز 11 اور اس کو مزے لے سکتے ہیں اوئے گریبو او منیا دو منیا رکھنا لیو اوئے بیڑنو فروٹ سمجھے ڈالیو تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سکیپٹنگ کرنا لاسٹ تک دیکھنا ہے اور اس چینل پر نئے ہیں کیونکہ یہ چینل نیا سٹارٹ کیا ہے ہم نے اور اس میں ہم اسی جو ٹپک ہے لائف کے ریلیٹیڈ ہار وہ چیز جو عام روٹین میں ہوتی ہے ہم اس کے ریلیٹیڈ بات کرنے والے ہیں پہلی ویڈیو ہی آپ دیکھ سکتے ہیں دماغ دار ہے سو اینی فردہ ڈو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ السلام علیکم جی تو ہم اپنے کمپیوٹر کے سکرین پر پہن چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے وینڈوز 11 رسٹارل کیا ہے حالانکہ یہ ریکوائیمٹس پوری نہیں تھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رن پر چلتے ہیں رن اور ہم ادھر لکھتے ہیں تی پی ایم ڈاٹ ایم ایم ایس ڈی تی پی ایم ڈاٹ ایم ایس ڈی دیکھیں اس میں ٹی پی ایم اویلیبل نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے اب ہم نے بھی وینڈوز 11 چلانی ہے بھئی تو ہم کیا کریں گے ہم ہمیں بھی ضرورت پوری کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو دو فین ڈرائیوز لینی ہے ایک میں وینڈوز 10 اور ایک میں وینڈوز 11 انسٹال کرنی ہے بوٹ کرنی ہے بوٹ کرنے کے لیے تو جو پراسیس ہے وہ میں اس ویڈیو میں نہیں بتانے مالا لیکن یہ جو آپ نے ڈھونڈوڈ کی در سے کرنی ہے اسو فائل وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں سیمپل ہی آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے وینڈوز 10 آئی اسو یہ آپ کے سامنے مایکرو سافٹ کی وینڈوز آجائیں گے امیدر سے اب نے اپنے یہ آئی اسو فائل کھا لے پھر آپ نے وینڈوز 11 کی آئی اسو کھا لڈائیوز کھا لے پھر آپ نے وینڈوز 11 کھا لے ایک مویڈ دیانی ہے وہ بھی ایسی وینڈوز 11 کھا لڈائیوین کرنے گے وینڈوز 10 کا سورسز میں جاتے ہیں سورسز اس میں سب سے بھڑی فائل جو ہے وہ ہم نے ڈون دیا ہے ہم نے تلاش کر دیا یہ مل گئی یہ دیکھ رہا ہے یہ تین پوائنٹ کچھ مضب ایم بی کی ہے اب ہم جی بی کی یہ ہم نے ادھر سے ایسے کرنا ہے ادھر سے ہم نے ڈلیٹ یہ ہم نے یہاں سے کیا کر دیا ڈلیٹ کر دیا اب یہ یہاں سے ڈلیٹ ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے وینڈوز 11 کے سورسز میں جانا ہے یہ وینڈوز 11 کے سورسز میں ہم چلتے ہیں اس میں سب سے بڑی فائل جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے اس میں سب سے بڑی فائل یہ ہے انسٹال تو یہ بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار جبی اب تو ادھر مسئلہ پیدا ہوگا اگر آپ کے پاس یہ چار جبی کی ہے تو آپ اس کو ایسے کافی کریں گے تو ادھر اس میں اس کے سورسز میں آپ اس کو پیسٹ کر دیں ایسے سیمپل پیسٹ کر دیں لیکن سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چار جبی سے ابھاب کی ہے چار جبی کے ابھاب ہے تو پھر آپ یہ کیا کر سکتے ہیں اس کو پیسٹ نہیں کر سکتے پھر اس کو مسئلہ کر رہا ہوگا وہ پیسٹ ہی نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس چار جبی کیا پھر آپ یہاں پر ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور اپنے بوٹ کر کے سمپل انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس مسئلہ پیسٹ ہا رہا ہے کہ آپ کے سیٹ اپ پیسٹ نہیں ہو رہا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم آپ کو ضرورت پڑے گی ایک سافر ویڈیو ایسا سمپل آپ نے ویڈیو سارچ کرنا ہے تو یہ آپ پہ سمجھا گیا ادھر سے آپ نے یہ 64 بٹ والی دولور کر لیتنے اپنے کپیوٹر کے حساب سے وہ دولور کرنے کے بعد ہم آپ ضرورت کریں گی اس کو انجب کر لیتے ہیں ایسے ڈالوڈیوڈز ہی نہیں یہ انجب کریں یہ ایکسٹرٹ کر لیا ہمیں اب آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ اس کو کٹ کر کے اس کو ہم کٹ کر کے پیسٹ کرنا ہے اب یہ ہمارے سامنے آگے اب اس کو ہم نے کرنا ہے اس کو ہم نے رینیم کرنا ہے اس نے رینیم کرنے کے لیے اس کے لیے ہم نے کرنا ہے اس کو ہمیں چھوڑنا ہے یہ ہے اس میں سے vimlib جو ہے وہ ہمیں چھوڑنا ہے بس یہاں سے یہاں سے یہ آگیا ہمارے پاس ہم نے کرنا ہے ہم نے کمائنڈ کو اوپن کرنا کمائنڈ کو اوپن کرنے کے لیے ہم سچ بار میں یہ کمانڈ آگئی کمانڈ آگئی ادھر اب ہم نے دکھنا ہے cd space desktop slash vimlib ادھر اب ہم نے لکھنا ہے vimlib vimlib slash image image x آپ نے پیسی میں ویسے ہی کمانڈ میں اتار دینا ہے .exe .exe split آپ نے وہ دیکھ لینا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے ہم کس سے کسم کرنے جا رہے تو ہم نے سمپل کے اٹھنے اپنے this pc میں جانے this pc میں جانے کے پاس ہم نے دیکھنا ہے ہم نے i سے g میں کرنے ہی مطلب window 11 سے window 10 میں کرنے ہی یہ اپنے حساب سے آپ دیکھ لینا ہے تو ہم دیکھیں گے i column slash install install sorry sources sources slash 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 install .vip .vip اب اتنا لکھیا پھر space دے نہیں ہے پھر اب ہم نے کسم کرنے ہی g میں مطلب window 10 میں کرنے ہی slash sources .vip .vip sún .vip 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 سپلٹ کر دے گا لیکن یہ اب چار جی بی کا سیٹ اپ ہے اس لیے یہ ایک ہی حصے میں وہ در کپی ہوگی پیسٹ ہوگی لیکن اگر آپ کی چار جی بی سے اب آب ہے تو یہ کمانڈ ہم اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ وہ چار جی بی سے اب آب کی فائل کو ہم ٹرانسفر کر سکیں چو کہ چار جی بی کی اب آب جو فائل ہوگی چار شڑیا پانچ یا اس سے اب آب جو ہوگی وہ کپی پیسٹ نہیں ہوگی اس لیے ہمیں یہ کمانڈ کی ضرورت پڑے گی لیکن آپ کی اگر کپی ہو گئی ہے اگر چار جی بی کی ہے پھر آپ سیمپل اس پر پیسٹ کریں گے اب جو لوگ جن کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے سیمپل ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے ونڈو 11 کی جو وہ دراصل وہ سارا اس فائل میں ڈیٹا ہے جو ونڈو 11 کا ہے تو ہم نے وہ سیٹ اپ کی تو ضرورت نہیں نا ہم نے وہ کپی کی اور ونڈو 10 کی اس کو ڈریٹ کیا اور اس میں اس کی جگہ پیسٹ کر دی صحیح ہے اب یہ جب کپی ہو جائے گی تو میں آپ کو انسٹال کر کے مدد دکھاؤں گا کہ وہ ونڈو 10 کے سیٹ اپ میں ونڈو 11 انسٹال ہوگی صحیح ہے تو یہ آپ کو سمپل میرا خیالہ ہے سمجھ آگئی ہوگی آپ نے سمپل اسی طرح جیسے میں نے یہ کمانڈ لکھ کے یہ ساری لکھی ہے دیکھیں ایک لائن کی کمانڈ آئیے میں آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں بھی لکھو گا اور پورٹ کرنے کے لیے جو سافٹر آپ کو چاہیے ہوں گے وہ یمی ہوں گے یا آپ کے لیے اور دوسرا سافٹر ہوگا وہ بھی میں آپ کو ڈسکریپشن میں نیچے دے دوں گا جب آپ کے وہ کپی پیسٹ والا سسٹم ختم ہو جائے تب آپ نے کہہ کرنا ہے تب آپ نے اس پیسی کو کھولنا ہے اور آپ نے جو ونڈو 11 والی تھی اس کو آپ نے سمپل نکال لینا ہے اور ونڈو 10 والی جو ہے اس کو آپ نے ونڈو 11 جس کو مدد بنا لیا ہے اس کے سیٹ اپ میں جانا ہے اور جیس کر کے اس کو ادھر سے ڈبل ٹپ کر کے انسٹال کر لینا ہے سمپل اگر ویڈیو کو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے آپ ونڈو 10 میں ونڈو 11 رن ہوگی بھئی مزے نہیں ہوگئے ہاں ہاں